اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روایتیں نقل کرتے ہیں اس کو کھانے کا کیا طریقہ ہے اس کے کیا فضیلت ہے انشاءاللہ وہ سب آپ کے سامنے کلئر ہو جائے گا یہ دیکھئے بخاری شریف کی روایت ہے بخاری شریف مسلم میں بھی ہے روایت روایت کے نمبر 5445 اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يزر رہو ذالک اليوم سمم ولا سحر عجیب روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت روزانہ صبح کے وقت یعنی خالی پیٹ سات عجوہ کھجوریں کھالے سات عجوہ کھجوریں تو اس دن دن بھر اس کو زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا آج کے زمانے میں کتنے ہمارے حاصد ہوتے ہیں جو ہم پر جادو کر دیں نقصان پہنچا دیں پتہ نہیں کیا کیا کر دیں ہمیں زہر کھلا دیں ہمارا نقصان کر دیں پتہ نہیں کس طریقے سے تو سات عجوہ کھجوریں اگر روزانہ ہم صبح کے وقت نہار مو خالی پیٹ اگر کھالیں گے تو اس دن دن بھر نہ ہمیں جادو نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہمیں زہر نقصان پہنچا سکے گا یہ عجوہ کھجور کی فضیلت ہے اس روایت میں متلقاً عجوہ کھجور کا ذکرہ تھا لیکن بیہقی شریف کے جو روایت ہے اس میں یہ روایت جہا آئی ہے سولہ ہزار چار سو پچانوے حدیث کا نمبر ہے اس میں عجوہ المدینہ یعنی مدینہ شہر کی عجوہ ہو مدینہ منورہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے وہاں کی عجوہ ہو اس کی سراحت منقول ہے اس لیے عجوہ جو ہو وہ مدینہ کی عجوہ ہو اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے تیسری ایک روایت ہے ترمیزی شریف کی بیس چھاسٹھ روایت کا نمبر ہے ٹو زیرو ڈبل سکس ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجوہ من الجنہ کہ عجوہ خجور جنت سے آئی ہے یہ جنت کا پھل ہے اور وہی شفاء من السم اور اس میں زہر سے شفاء ہے زہر سے حفاظت ہے اور ایک عجیب روایت ہارڈ کے جو مریض ہوتے ہیں ہارڈ کے دل کے ان کے بارے میں یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو حضرت امام ابو دعود نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے روایت کا نمبر ہے تین ہزار آٹھ سو ستتر اس میں فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مریض تو مرزن ایک مرتبہ میں بیمار ہوا بیمار ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے فوزعیدہو بین ثدیئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا تو حتی وجد تو بردہا علا فعادی آپ نے جب اپنا ہاتھ اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا تو میں نے آپ کے دست مبارک کی تھنڈک اپنے دل پر محسوس کی اپنے سینے میں محسوس کی فقال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک رجل المفعود یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد تمہیں دل کی بیماری ہے تمہارے دل میں درد ہو رہا ہے تمہیں دل کی تکلیف ہے اعتل حارث ابن کلدہ حارث ابن کلدہ جو قبل ابن سقیف کے ایک طبیب ہیں ڈاکٹری کرتے ہیں علاج کرتے ہیں ان کے پاس جاؤ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تو بھیج دیا لیکن ساتھ میں نسخہ بھی بتایا کہ ان سے کہنا ہے کہ وہ ایسا ایسا کریں چونکہ اس کے لئے محنت اور مشقت کا کام تھا اور ایک طبیب جو ہوتا ہے جو وید ہوتا ہے جو حکیم ہوتا ہے اس کے پاس چونکہ سارے اسباب آلات ہوتے ہیں کوٹنے کے اور ساری چیزیں کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج بتایا کہ ان طبیب کے پاس جانا تمہیں دل کی بیماری ہے ان کے پاس جانا ان سے کہنا فَلْيَأْخُدْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِّنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ مدینے کی ساتھ عجوہ خجورے لیں مدینے کی ساتھ عجوہ خجورے لیں اور پھر انہیں کہنا وہ حکیم سے کہنا حارث ابن قلدہ سے کہ وہ ان ساتھ خجوروں کو فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ گھٹھلیوں سمیت کوٹیں گھٹھلیوں سمیت اور اس کا ایک لیب بنائیں پیشٹ بنے گا اس کے بعد پھر کیا کریں ثُمَّ الْيَلُدَّكَ بِهِنَّ پھر وہ لیب اور وہ دوا تمہیں کھلا دیں گویا کہ آپ نے ہارٹ کے مریضوں کے لیے دل کے بیماروں کے لیے یہ علاج بتایا کہ وہ عجوہ خجور کو گھٹھلی سمیت گھٹھلی سمیت پیس کر اس سے اپنا ٹریٹمنٹ کرے اپنا علاج کرے تو انشاءاللہ دل کی بیماریوں میں افاقہ ہوگا اور دل کی بیماری دور ہو جاوے گی اب دیکھو ان باتوں سے دو تین باتیں کے لیے روحی اگر زہر سے یعنی جادو سے اسی طریقے سے اگر زہر سے اپنی حفاظت کرنا ہے تو ہمیں روزانہ خالی پیٹ سات خجور صبح کھانا ہے یہ تو سمجھ میں آگیا اب کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے ہارٹ کی تکلیف ہے تو وہ کس طریقے سے کھائے حکمت کے اعتبار سے طبی کے اعتبار سے ڈاکٹر ماہر ہے ہارٹ کا تو اس کے پاس جا کر اس سے اپنا ٹریٹمنٹ لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مجملن بتایا ہے اب ہارٹ کی کس کو کیسی تکلیف ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت سات کو کیسی تکلیف تھی آپ نے اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ بتایا ہے اب آج اگر ہارٹ کے اعتبار سے اب ہارٹ کی بھی کئی بیماریاں ہوتی ہیں تو ہمیں معتبر حکیم جو کہیں گے معتبر ڈاکٹر جو کہیں گے اس بیماری کے لائن سے اس سے رابطہ کر کے ہمیں اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا